تو آپ بھی اپنی فیٹنس درنی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے بلکل تہی ویڈیو پہ کلیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ایسی غلطیاں جو ہر بیگنر جم میں جا کرتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں اپنی پہلی غلطی کی طرف اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا کہ جو فیٹھ مستیک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور that is the game changer تو پہلی غلطی جو ہر نیو بھی جم میں جا کرتا ہے وہ ہے پروپر فارم اور ٹیکنیک غلط ٹیکنیک اور غلط فارم کی وجہ سے انجریز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ہر نیو بھی کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہلکے ویٹ کے ساتھ ایکسرسائز سٹارٹ کریں اور اپنی فارم کو اور ٹیکنیک کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے آپ بلکل صحیح چینل پر آئے ہیں آپ کو میری چینل پر بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پر میں نے فارم اور ٹیکنیک صحیح کرنے کی کوشش کی ہے اس میں میں بتاتا ہوں کہ کونسی ٹیکنیک کونسے انگل سے کونسی ایکسرسائز لگانی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹر ریزنٹس ملیں گے دوسری جو غلطی ہے وہ ہے پروپر وارم اپ بگنرز کے علاوہ جو دوسری لوگ ہوتے ہیں جو جم میں کافی ٹائم سے آ رہے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں جم کے اندر وہ بھی پروپر وارم اپ نہیں کرتے ہیں وارم اپ اس لیے لازمی ہے تاکہ آپ کے مسلس کے اندر بلڈ فلو رواں ہو جائے اور آپ کو انجری سے بچایا جا سکے انجری اگر آپ کو کسی مسل میں ہو گئی تو پھر اس کے صحیح ہونے کے چانسز بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جم میں جب نہیں جائیں آپ پروپر وارم اپ کریں 10-15 منٹس آپ کے وارم اپ کے ہونے چاہیے اگر آپ لگ کی مومنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرنٹ وارم اپ ہے اور اگر آپ چس کی مومنٹس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرنٹ وارم اپ ہے آپ کو میرے چینل پر ڈیفرنٹ مسل گروپ کے وارم اپ ایکسرسائزز مل جائیں گی تو پلیز دو 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 وارم اپ ایکسرسائز بیفور دوئنگ یور میر ایکسرسائز تیسری جو سب سے مین گلتی ہے وہ ہر بیگنر کرتا ہے وہ ہے اوورٹریننگ اوورٹریننگ آپ نے نہیں کرنی ہے آپ نے اپنے مسل کو ریسٹ دینا ہے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جم کے اندر وہ آتے ہیں اگر ان کا چیسٹ کا ڈے ہے چیسٹ کا وارک آٹ کو کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ بائس اپ اور ٹرائس اپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں لیٹس اے یا تو وہ شوڑڈر یا بیک کے وارک آٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ بائس اپ ٹرائس اپ لگا رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنی باڈی کو ریسٹ دینا ہے پروپر ریسٹ آپ کی باڈی کو چاہیے آفتر ایوری ٹریننگ ہر وگنر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کو کنسسٹن رکھے اپنا جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کو اسٹریکچرڈ رکھے اگر وہ نہیں منا سکتا اپنے ٹریننگ پروگرام تو بہت سارے آپ کو مارکٹ میں ٹرینرز مل جائیں گے جو آپ کو ایک اچھا اسٹریکچرڈ بین بنا کے دے سکتے ہیں جس کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنے گھولز کو اچیف کر سکتے ہو کنسسٹن روٹین میں آپ کو ہر ڈے کی ایکسسائز کو لوگ کرنا پڑے گا جیسے کہ اگر آپ لیک سے منڈے کو چیس لگا لیں ٹیوزڈے کو بیک لگا لیں دن شوٹر لگا لیں دن لیک دن بائسپ ترائسپ لگا لیں آپ اس کو مکس اپ نہ کریں اگر آپ نے ایک پلان فالو کیا ہے ایک وی تو نیکس ویگ بھی کوشش کریں کہ آپ وہی پلان فالو کریں اس کے بعد آپ اپنی روٹین کو چینج کریں آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے ایک ویگ بلو اسپیٹ لگا لیا اس کے بعد آپ نے پی پیل کی سیریز لگا لی ایسا آپ بالکل نہ کریں دیس اس کللنگ یور گین دیس فیفت مستیک دیس ایس 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 نیوٹریشن ہر بگنر کو اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھنا چاہیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو آفٹر ٹریننگ کیا میل لینی ہے بیفور ٹریننگ کیا میل لینی ہے ناشتے میں کیا میل لینی ہے ان کی ایک پروپر میل پلان ہونا چاہیے اس پروپر میل پلان کو اگر آپ فالو کریں گے تو یو ویل سی بیٹر ریزلٹ یو ویل اچیو ویور گول لیکن اگر آپ نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بھلے جتنی بھی ایکسرسائز کرنے جم میں آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا اگر آپ نے اپنے آپ کے کنٹرول رکھ لیا تو آپ کی باڈی بنجے گی اگر آپ کو اپنے آپ کے کنٹرول رکھ لیا تو آپ کی باڈی بنجے گی نیوٹریشن is the most important thing in your fitness journey لائک وائز آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو ایک سٹرکچرڈ میل پلان بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کو فالو کریں and you will see the better results تو آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا